لیکن جن آفشور کمپنیز کا ذکر کیا گیا ہے اس پینڈورا پیپرز میں اور جس طریقے سے ابھی ایک شور مچا ہوا ہے اور وزیراعظم نے کہہ چکے ہیں سات سو افراتی خلاف ہم تحقیقات کریں گے کاروائی کریں گے کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے لیگلی کس طرح سے ہوتا ہے معاملہ دیکھئے ایک بات تو میں کلیر کرتا چاہوں ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی سپریم کورٹ کا یہ کام نہیں تھا تو سپریم کورٹ میں میاں نواز شریف نے خود درخواست دی تھی کہ آپ اس پین ایمہ پیپرز کا اور اس کی بات کو ڈیسائیڈ کریں اور یہ درخواست میاں صاحب کی طرف سے گئی تھی کہ آپ ایک بینچ یہ کمیشن بنائی ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے لکھا تھا اپنے فیصلے میں کہ یہ ہمارا کام نہیں لیکن کمر زمان چودری جو اس وقت کی چیئرمن تھے انہوں نے انکار کر دیا تھا اور پھر ایک جی آئی ٹی بنائی گئی تھی اور جی آئی ٹی نے تحقیقات کرائی تھی اور میاں صاحب کو بارہاں موقع دیا کہ آپ وہ ثبوت لے آئیں وہ شواہد لے آئیں وہ منی ٹریل لے آئیں جس کا ذکر آپ نے پارلیمنٹ میں کیا کہ جناب یہ ہیں وہ ذرائع جس کا آپ نے ذکر نیشنل ٹی وی پہ کیا کہ جناب یہ ہیں وہ ذرائع اور وہ اٹھا کے ایک کتری خط لے آئے جسے نائی مانا گیا تو یہ وہ ان شارٹ وہ چیزیں تھیں کہ جو میاں صاحب چونکہ پبلک آفیس ہولڈر تھے اور تین دفعہ کے وزیراعظم تھے اور اس ملک کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ پبلک آفیس ہولڈر ہیں آپ کے یا آپ کے بچوں کے نام پہ اگر جائدادیں اور ایسٹس ہیں تو آپ نے اس کی ایک ریزنیبل ایکسپلینیشن دینی ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اگر وہ بچے چھوٹے تھے اس وقت تو یہ کہاں سے کم آیا گیا جس میں وہ مکمل طور پر ناکام ہوئے اور ناکامی کی صورت میں انہیں دس سال کی سزا ہوئی اب بات رہ گیا آف شور کمپنیز کی آف شور کمپنیز آبیسلی بائی اٹس سیلف یا آف شور کمپنی رکھنا کوئی جرم نہیں ہے لیکن آف شور کمپنیز رکھنے کی دو بیسک وجوہات ہوتی ہیں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو یہ بڑے بڑے بزنسمن یا بزنس وہ ہوتے ہیں انہوں نے ٹیکس اویزن کرنی ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہمارا پیسہ ہے وہ نظر نہ آئے اس کو چھپا لیں اور اس پہ ٹیکس نہ لگے دوسری بات ہوتی ہے جو پبلک آفیس ہولڈرز ہیں چاہے وہ بیورکریٹس ہیں جرجز ہیں جرنیلز ہیں یا سیاستدان ہیں ان کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے یا انہوں نے جو روٹ مار اور پلندرنگ کی ہوتی ہے کیونکہ ان کی ایک لیمیٹڈ انکم ہوتی ہے تو اس پیسے کی جو اونرشپ ہوتی ہے یا وہ جو بیرون ملک انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس انویسٹمنٹ کی جو ملکیت ہے اس ملکیت کو چھپانے کے لیے آف شور کمپنی بنائی جاتی ہے کہ اس کی ملکیت نظر نہ ہے پھر جب یہ آف شور کمپنیز انرث ہوئیں تو ان کے بینیفیشریز کے نام آنے شروع ہوئے جیسے مریم بی بی بھی کہا گیا ہم سمع کر رہے ہیں چیزوں کو مجھے بتائیں کہ اس پہ کاروائی کیا ہو سکتی ہے یہ تو سمجھ آ گیا ہمیں دیکھئے اس پہ کوئی جی اس پہ کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے اس پہ کاروائی یہ ہوگی کہ اگر تو آپ ایک سیاستدان ہیں تو بڑا آسان سا طریقہ کار ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جب آپ نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرائے تو اس کے ساتھ ایک ڈیکلاریشن فارم دیا ہے کہ جناب میرے کل اساساجات یہ ہیں اگر اس اساساجات میں یہ آف شور کمپنی یا اس کے آف شور کمپنی کی نتیجے میں کوئی آپ کے بینک اکاؤنٹس ہیں یا پروپرٹیز ہیں وہ ڈیکلیر کی ہوئی ہے پھر تو آپ کو ایشو نہیں آئے گا لیکن اگر آپ نے اس آف شور کمپنی کو اور اس کے ساتھ ملہکہ اکاؤنٹس یا پروپرٹیز کو ڈیکلیر نہیں کیا تو یہ مس ڈیکلاریشن میں آ جائے گا آپ اس میں ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے نہ اہل ہو جائیں گے نمبر ٹو اگر آپ سرکاری ملازم ہیں آپ جرنیل ہیں یا کوئی اور تو آپ جی اگر آپ سرکاری ملازم ہیں یا جرنیل یا جج وغیرہ ہیں تو آپ کے ہر سال کے انکم ٹیکس کے گوشوارے ہوتے ہیں اگر انکم ٹیکس کے گوشواروں میں آپ نہیں یہ جائے دادیں یا یہ آف شور کمپنیز یا یہ بینک اکاؤنٹس یا پروپرٹیز دکھائیں ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے اس کی جسٹیفکیشن اگر وہاں سے بھی آپ کی تنخواہ اتنی تھی آپ کی انکم اتنی تھی آپ بتائیے کہ یہ ایسی یہ ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم ہیں آپ کی انکم سے بڑھ کے ہیں تو آپ نے جسٹیفکیشن دینی ہے اور اگر وہ جسٹیفکیشن دیں گے تو درست ہے اگر نہیں دیں گے تو پھر نیب قوانین کے تحت انہیں چودہ سال تک کی سزا ہو سکتی ہے رائٹ رائٹ بالکل زبردہ سر آپ نے بڑا کلیئر کر دیا ندیم قریشی صاحب تو آپ بتا دیا بڑا آسان کر کے راجہ عامر عباد صاحب نے کس طریقے سے کاروائی ہو سکتی ہے تو وزیراعظم کریں گے اور اپنے وزراء کی خلاف بھی کریں گے بسم اللہ احمد رہی ایک تو اللہ غالی صاحب نے جو کچھ نواشری کیس کے حوالے سے فرمایا تھا راجہ صاحب نے اس کی بڑی اچھی وضاحت کر دی قوم کے سامنے یہ وضاحت ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے یہاں لوگ پلیٹیکل پائنٹ سکورنگ کے لیے یہ بڑی سرکتی گین کر رہے ہوتے ہیں ہر شخص اپنے آپ کو مظلوم بنا کر شروع کر رہا ہوتا ہے جب حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے تو بڑی وضاحت ہو جاتی ہے دیکھیں پائنٹ سو عمران خان نے بائیس سال سرگل کی اور پچھلے تین سال میں بھی آپ نے دیکھا یہ وہ شخص اس کا ایک ہی مٹو ہے انصاف کا معاشرہ قائم ہونا چاہیے لوگ بھلے سے لفاظی کہیں لوگ اسے نہ مانیں میں سمجھتا ہوں ان کا ایم یہی ہے تارگٹ یہ ہی تھا اللہ تعالی نے یہاں تک پہنچایا اگر وہ کبھی بھی اس ایم سے پہلو تحیل کریں گے دانستہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مطلبہ نتائج حاصل کر سکے گے جو انہوں نے تارگٹ کیا ہوا ہے بلکل یہ سات سو لوگ ہیں یہ پانسو لوگ ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے سامنے ساری فگرز آگئی ہیں میں نے بھی دیکھی ہیں ان سب کے خلاف تحقیقات ہوں گی ہونی چاہیے اور بالخصوص جیسے پبلک آفیس اولڈر ہے پرائی میسر نوازشی پبلک آفیس اولڈر ہے تو کمیٹی بنے گی وہ کمیٹی تحقیقات کرے گی پروسیجر کیا ہوگا کیا سوچ کہہ رہے ہیں ابھی لیگل ٹیم کے حوالے سے کیا بات چیت کی جائے ہیں ہائر آفیشلز کی مٹنگ آج ہے اور آپ کے سامنے صورتحال واضح ہو جائے گی جو گورنمنٹ سائیڈ پر لوگ ہیں منسٹرز ہیں اگر جن کا بھی نام اس میں آیا آپ نے ان کی بزاد دیکھ لیا تو ملی بخان صاحب کا آپ نے نام لیا انہوں نے بھی کہا کہ جی میں نے ڈیکلیئر کی ہوئی ہے اپنے نومنیشن پیپر کے ساتھ جو ایسیڈ جیکلیئیشن سرٹیفیکٹ ہوتا ہے اس میں بھی اور ٹیکسز بھی لیا تو ظاہر ہے ان کے بات پروف ہوگا میں نہیں سمجھتا پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ جو عمران خان کے تیم کا پارٹ ہیں وہ عمران خان کے بزاد سے بخل کی بخل سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے